موسیقی 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 ملتا ہے اور دیکھنا ہوگا یہاں پر جو ہے پاکستان کا پلیئر یہاں پر ڈاؤن ہو چکا تھا بٹ یہاں پر بچانے کوشش کی جاری ہے لیکن تھنڈر مسلسل یہاں پر جو ہے ڈیمیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں گلو آل تونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ پلیئر کو ڈاؤن کیا جا سکے اور بالکل یہاں پر ٹو تھری کی سچویشن ہے پاکستان سے تین بندے ہیں بٹ یہاں پر جو ہے تھنڈر نے ان کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے اور اوپر سے جو ڈیمیج دے رہے ہیں یہاں پر ایک منٹ کے لیے بھی یہاں پر رک نہیں رہے اور اس کا بینیفیٹ ضرور ان کو ملنے والا ہے بٹ یہاں پر ان کے پلیئر کو ڈاؤن کر دیا گیا بٹ انہوں نے بھی دو بندے ڈاؤن کر دیئے آگے بڑھیں گے وان برسیز وان کا سین ہے بٹ وہ بندے کو اٹھانے کوشش کر رہے گلوال توڑ دیا اور یہاں پر جا کر تینوں بندوں کو ختم کر دیا زبردست تھنڈر کی جانب سے گیم پلے دیکھنے کو ملی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہاں پر وان برسیز وان کی سچویشن آ چکی ہے اور میچ کافی انٹرسٹنگ ہوتا جائے گا کیونکہ یہاں پر دونوں ہی ٹیمز بہت زبردست گیم پلے کرنے والی ہیں شہزر یہاں پر کھیلتے ہوئے پاکستان ٹیم کی جانب سے اور کافی زبردست اور شہزی کی یہاں پر کافی تریف کرنی پڑے گی بہت ہی زبردست گیم پلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں الفا پلے کر رہے ہیں پاکستان سے آر جیے ٹیم جمباز کی طرف سے اور یہاں پر ڈاؤن کر دیے گئے ہیں ایک دم آگے بڑے انہیں پتہ نہیں تھا یہاں پر ان کا پورا ویڈ کیا جا رہا ہے ہنری نے انہیں ختم کر دیا یہاں پر جو کہ نون سٹاپ گیمی کی جانب سے کھیر رہے ہیں اور دیکھنا ہوگا یہاں پر کیا سین ہونے والا ہے کیونکہ دیکھا جائے تو شہزر اور شہزی اور فاہد جو ہیں وہ ٹیم ورگ بہت ربردست کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی ٹیم دن با دن آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے پاکستان میں ایک نیا نام اور ایک نئی پہچاند بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہاں پر ان کی جانب سے دیکھنا پڑے گا تھنڈر اگین جو ہے اوپر سے کور دیتے وہ نظر آ رہے ہیں ہینری نے یہاں پر اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے دیکھنا ہوگا ہینری کی جانب سے فاہد کی طریف کرنی پڑے گی جو کہ ایک مضبوط ٹیم کا حصہ ہیں اور کافی زیادہ جو ہے بیک بون کا کام کرتے ہیں بڑھت یہاں پر پیچھے سے جیز آ چکے ہیں اور انہوں نے ختم کر دیا ریج وائی ٹی یہاں پر مجود ہیں اکیلے فاہد رہ چکے ہیں لیکن تگڑے پلیئر نے کچھ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہی دیکھتے ہیں یہاں پر جو ہے ٹو وان کی سیچویشن ہو چکے ہیں پاکستان نے ابھی تک ایک راؤنڈ وین کیا ہے اور اگر نون سٹوپ گیمگ کی بات کرتے ہیں تو دو راؤنڈ وین کر چکے ہیں تھنڈر نے کافی مشکل میں ڈالا ہوا ہے پاکستان ٹیم کو کیونکہ ایک بیک سائیڈ سے اور ایک اوپر سے کور جو دے رہے ہیں وہ ان کو بہت زیادہ جو ہے پاکستان ٹیم کے لیے مشکلیں پیدا کرتا وہ نظر آ رہا ہے تو گائز یہاں پر دیکھنا ہوگا سیونٹی وان لیول کے پلیئر نون سٹوپ گیمگ کے سکارڈ کے بیسٹ پلیئر ہیں اس ٹائم بہت زبردست گیم پلے کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں ڈاؤن کر دیا بندے کو اگین زبردست یہاں پر یہ بندے کی جانب سے گیم پلے کی جا رہی ہے بندے کو اٹھایا جائے گا پاکستان یہاں پر ریج کو پیچھے سے بیٹھ دیا گیا تھا بہت زبردست جو ہے ان کا ٹیم ورک چل رہا ہے انڈین ٹیم کا نون سٹوپ گیمگ کی جانب سے بہت ہی سمجھداری سے گیم پلے کی جا رہی ہے پیچھے سے بندہ آیا ہے ڈاؤن کیا ہے لیکن ہینری کو بھی یہاں پر ڈاؤن کر دیا گیا ایک بندہ ڈاؤن کرنے کے بعد بیک سائٹ پر جائیں گے تھنڈر کو دکھاتے ہوئے یہاں پر انڈین ٹیم کی جانب سے کھیلتے ہوئے نون سٹوپ گیلڈ کی جانب سے کھیلتے ہوئے یہاں پر ٹو ورسی ٹو کی سیچویشن آ چکی ہے پاکستان سے بھی دو بندے رہ چکے ہیں اور انڈیا کی جانب سے بھی دو ہی بندے ہیں یہاں پر ڈاؤن کر دیا زبردست جیز نے یہاں پر ڈاؤن کر دیا اور نون سٹوپ گیمگ کی جانب سے ایک اور بندہ یہاں پر لے لیا گیا ہے دو بندے یہاں پر انڈین ٹیم کی جانب سے اور ایک بندہ یہاں پر پاکستان کی جانب سے رہ چکے ہیں اور یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ الفا کو بھی لے لیا جائے گا کیونکہ بیک سائٹ پر بندہ بلکل یہاں پر ختم کر دی ہے اور وان تھری کے ساتھ انڈین ٹیم یہاں پر لیڈ میں آ چکی ہے بہت زبردست کمبیک کیا اور دیکھنا ہوگا یہاں پر پاکستان ورسز انڈیا چلتا ہوا پاکستان سے یہاں پر جو ہے بہت ہی زبردست ٹیم پلے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ٹیم جانبالز آر جی اور یہاں پر جو ہے ان کا مقابلہ نون سٹاپ گیمنگ کے ساتھ جو کہ انڈین کی بیس ٹیم آنی جاتی ہے NGE سپورڈ کے نام سے یہاں پر ان کا مین سکورڈ یہاں پر کھیلتا ہو نظر آ رہا ہے جیز یہاں پر تگڑی شورٹس لگاتے ہوئے بہت یہاں پر پاکستان کا پلڑا باری ہوتا ہو نظر آ رہا ہے اس راؤن میں کیونکہ ایک بندہ آتے ہی ڈاؤن کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہاں پر ایک اور بندہ یہاں پر ڈاؤن نہیں کر پائے دیکھنا ہوگا یہاں پر ڈاؤن کر پائیں گے گلو آل میں پھنس چکے ہیں میرا خیال ہے کہ یہاں پر زون کا فائدہ ہو سکتا ہے پاکستان کو اور بلکل یہاں پر بندے پھنس چکے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہی دیکھتے یہ راؤن پاکستان کے نام ہو چکے ہیں دو تھری کے ساتھ پاکستان کم بیک کرتا ہوا نظر آ رہے ہیں تو گائز یہاں پر جو ہے سیکس راؤنڈ سٹارٹ ہو چکے ہیں ہینری یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر گلو آل یہاں پر لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اگر پاکستان ٹیم کی بات کرتے ہیں تو ایک راؤنڈ جیتنے کے بعد اب دوبارہ مرال ان کا بڑھتا ہو نظر آئے گا اور پاکستان ورسیز انڈیا جب چلتا ہے تو کافی زیادہ پریشر بھی بندے پر ہوتا ہے چاہے وہ کرکر کا میچ کیوں نہ ہو چاہے وہ فری فائر کا میچ ہی کیوں نہ ہو اور مشکل ہو سکتی ہے یہاں پر ایک اور بندہ ٹاؤن کر دیا گیا یہاں پر فاہد نے زبردست شاٹ لگائے ہیں اور ختم کیا ہے بندے کو اٹھائیں گے اور بلکل بندے کو نہیں اٹھا رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں بندے کو ختم کر دیا گیا ہے بندے کو نہیں اٹھایا گیا اور یہاں پر اگر دیکھنا پڑے گا تو انڈیا ٹیم کی جانب سے تین بندے ہمیں لوگوں کو دیکھنے کو مر رہے ہیں اور پاکستان ٹیم کی جانب سے یہاں پر دو بندے رہے چکے ہیں ایک بندہ یہاں پر فنس چکے ہیں اندر گئے ہیں اور کیا وہ ختم کر پائیں گے دیکھنا ہوگا یہاں پر بلوہ لگا کر ختم کرنے کوشش کی جاری ہے اور یہاں پر جو ہے دو بندے پاکستان ٹیم سے یہاں پر ریج کو ڈاؤن کر دیا گیا ہے یہاں پر ٹو ورسی ٹو کا سین ہو سکتا ہے ہینری یہاں پر آگے بڑھیں گے اور ہینری کو بھی ڈاؤن کر دیا گیا ہے یہاں پر اور فاہد نے یہاں پر ایک اور بندے کو لے لیا ہے تو یہاں پر 3 ورسی 3 کی سیچویشن آ چکی ہے پاکستان نے بھی اوپی زبردست کر کے یہاں پر کمبیک کر لیا ہے اور دیکھنا پڑے گا یہاں پر ریج ہوائی ٹی پہنچ چکے ہیں اور فاہد یہاں پر زبردست ٹیم کے لیے مضبوط کڑی ثابت ہو رہے ہیں اور زبردست گیم پلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر دیکھنا ہوگا پاکستان کیا لیڈ میں آ سکتا ہے کیونکہ جتنا زبردست کمبیک کی ہے انڈین ٹیم کے اوپر بھی پریشر بڑھ چکا ہوگا پاکستان انڈیا پہنچ چکا ہے ویڈ ڈاؤڈ گن سکین اور کریکٹرز کے لیے یہ میچ کھیلا جا رہا ہے اور یہاں پر دونوں ہی تگری ٹیمز پلے کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں پاکستان میں ریسنٹلی جو ہے کلین وارڈ میں ٹاپ نمبر ون پہ آنے والی ٹیم یہاں پر کھیلتی ہوئے نظر آ رہی ہے ٹیم جامباز جو کہ سول بریکر کے گلڈ کی جانب سے پلے کر رہی ہے پاکستان میں اور یہ ٹیم بہت ہی زبردست جو ہے اپنے ٹیم ورک اپنے کومبینیشن کی وجہ سے دن با دن آگے بڑھتی ہوئے نظر آ رہی ہے تو اب دیکھنا ہوگا یہاں پر انڈیا کے خلاف ان کی پرفارمس کیسی رہتی ہے اور جو جو ٹیم یہاں پر پاکستان میں اچھا پرفارم کرے گی ان کو ضرور ضرور یہاں پر موقع دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے آپ کو منوا سکیں اور پاکستان کا نام بنا سکیں کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ لوگ انہی ٹیمز کو ٹرائی کریں جو یہاں پر پاکستان کا نام بنا سکیں تو دیکھنا ہوگا کیا ٹیم جامباز یہاں پر اپنی ٹیم کے لیے اپنے ملک کے لیے کچھ کر پاتی ہے یہاں پھر نون سٹاپ گیمنگ اپنے آپ کو یہاں پر ون کروا جاتی ہے جو کہ ایک تگری ٹیم مانی جاتی ہے انڈیا میں اور دیکھنا ہوگا یہاں پر شہزی کو ٹیم ہی دیا گیا ہے اور یہ راؤن تھوڑا لمبا ہوتا نظر آ رہا ہے بٹی یہاں پر ڈاؤن اگین بندہ ڈاؤن اور پاکستان پھر سے کم بیک اور مائی گوڈ یہاں پر پاکستان نے راؤنڈ اپنے نام کا لیے تو گائز یہاں پر نون سٹاپ گیمنگ کی بات کرتے ہیں ایک دم تین راؤنڈ ون کی ہے اور اس کے بعد تین راؤنڈ سے لوج کر چکے ہیں تھوڑا پریشے نہیں بلکہ بہت سارا پریشے ٹیم نون سٹاپ کے اوپر آ چکا ہوگا اور یہاں پر دیکھنا پڑے گا کیا یہ اس میچ کو اگین اپنے نام کر پائیں گے اگین اس میں کم بیک کر پائیں گے اور کیونکہ یہاں پر تگری گیم پلے کی جا رہی ہے دونوں ٹیمز کی جانب سے اور دونوں ٹیمز یہاں پر بہترین پرفارمس دیتے ہوئے نظر آ رہی ہے تو گائز یہاں پر دیکھنا پڑے گا ٹیم جو ہے فاہد جو ہے یہاں پر ٹیم جاباز کی طرف سے بچ چکے ہیں اور یہاں پر ایک ہی بندہ میرا خیال رہ چکا ہے انڈیا کی جانب سے اور پاکستان نے پھر سے بہت زبردست یہاں پر پرفارمس لگا دی ہے ایک ہی بندہ یہاں پر رہ چکا ہے ٹیم انڈیا کی جانب سے ٹیم نون سٹاپ کی جانب سے اور ان کو بھی ختم کر دیا گیا ہے بہت ہی زبردست کمبیک کی ہے اور یہاں پر جو ہے فائیو ٹری کی سیچویشن ہو چکی ہے کیا لگتا ہے یہاں پر یہ راؤنڈ کس کے نام جانے والا ہے ٹیم انڈیا جو کہ نون سٹاپ گیمنگ یہاں پر پلے کر رہی ہے ایک دم سے یہاں پر میچ میں لوس کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اور پریشیر یہاں پر ان پر باری پڑ رہا ہے اثروائز یہاں پر ان کی گیم پلے بہت لیبل کی ہے تھنڈر اگین اوپر چلے گئے ہیں بٹ ان کے مقابلے میں پاکستانی پلیئر بھی چھت کے اوپر پہنچ چکے ہیں اور نے بولا ہم ان سے بھی زیادہ چھت پر جائیں گے تو یہاں پر دیکھنا ہوگا کیا ان کو کتنا فائدہ دیتا ہے چھت پر چڑھنا کیونکہ ایک ہٹ کے گیم کرنا اور اوپونینٹ کے مقابلے کے لیے اپنی سٹریٹیجی کو چینج کرنا کیا فائدہ دیتا ہے یہاں پر یہاں پھر آپ کو جو ہے وہ راؤنڈ ہاننا پڑتا ہے یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ پاکستان کی طرف سے بھی اب ڈیفرنٹ سٹریٹیجی لگائے جارہی ہے کیونکہ تھنڈر کیونکہ اوپر سے کور دیتے ہیں تو پاکستان کی جانب سے بھی ایک بندہ اوپر سے کور دیتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں بندہ ختم کرتی ہے جیس کی جانب سے زبردست یہاں پر ہیڈ لگا کر ان کو ختم کیا گیا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیں انڈیا نے یہاں پر یہ راؤنڈ اپنے نام کرنے کی کوشش کر دی ہے پوری کیونکہ یہاں پر دو ہی مندے رہ چکے ہیں پاکستان کی جانب سے اور میں پہلے بات کر رہا تھا ڈیفرنٹ سٹریٹیجی آپ کو مشکل میں ڈال سکتی ہے وہی ہوا یہاں پر انڈیا نے یہ راؤنڈ اپنے نام کر لیا 4-5 کے ساتھ کمبیک یہاں پر انڈیا کے جانب سے تو یہاں پر 5-4 کی سیٹویشن ہو چکی ہے اور دیکھنا ہوگا یہاں پر پاکستان ٹیم اگین کمبیک کرتی ہے یہاں پر ڈیفرنٹ سٹریٹیجی لگانے کے چکروں میں یہاں پر میچ سے ہاتھ دو بیٹھتی ہے یہ دیکھنا ہوگا بٹ یہاں پر بہت ہی زبردست دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں انڈیا ورسی نیپال انڈیا ورسی مینا سرور کے پلیئرز کے درمیان اور پھر نیپال اور بنگلہ دیش کے درمیان ایسے بہت سارے ڈیفرنٹ میچز یہاں پر ان کے چینل پر دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں تو انہی ٹیم کے ساتھ یہاں پر پاکستان ٹیم کا مقابلہ کروایا جا رہا ہے اور 5-4 کے سیٹویشن کے ساتھ پاکستان اس ٹائم لیڈ میں ہے اور کافی زیادہ چانسز بن سکتے ہیں یہاں پر پاکستان کے اس میچ کو ون کرنے کے پاکستان ٹیم انڈیا پہنچ چکی ہے اور ویڈاوڈ گن سکن اور کیاکٹر سکل کے یہ میچ کھیلا جا رہا ہے اور یہاں پر او مائی گوڈ یہاں پر بہت ہی شورٹس بڑت یہاں پر کوئی گلو کا استعمال نہیں تھا اس وجہ سے ڈاؤن ہونا پڑا اور یہاں پر بہت ہی کھچڑی مچ چکی ہے اور کچھ پتہ نہیں چل رہا یہاں پر کس کے نام راؤن جانے والا ہے کیونکہ یہاں پر دونوں پلیئرز تھنسے ہوئے ہیں اور یہاں پر اپنے بندوں کو پورا کیا جا رہا ہے 2-1 کی سیچویشن یہاں پر پاکستان دو بندے یہاں پر انڈیا کے جانب سے ریج وائٹ ہی رہ چکے کیا یہ دونوں بندوں ختم کر پائیں گے کیونکہ ان کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے یہ زون کے اندر ہے انہیں زون سے آنے والے دو پاکستان پلیئر کو مارنا سان ہو جائے گا اور ڈیمج کافی تگڑا دیا ہے بٹ یہاں پر ڈاؤن نہیں کر پائے اور یہاں پر دیکھنا ہوگا پاکستان کی جانب سے دو بندے یہاں پر موجود ہیں ان کی کافی کم ہیلتھ ہے اور دیکھنا ہوگا یہ ہیلتھ کے ساتھ بھی ان کو ختم کر پائیتے ہیں یہ ریج کو یہاں پر نہیں تو یہاں پر ریج جا کے بڑھیں گے یعنی یہاں پر ڈاؤن کر دیا گیا اور یہ راؤنڈ پاکستان کے نام چلا گیا ہے تو گائز یہاں پر سکس فور کے ساتھ پاکستان لیڈ میں آ چکا ہے لاسٹ راؤنڈ چاہیے پاکستان کو یہاں پر ون کرنے کے لیے اور اس میچ کو اپنے نام کرنے کے لیے بٹ اگر یہاں پر نونسٹوپ گیمنگ کمبیک کرتی ہے تو پھر مشکلیں پیدا کر سکتی ہے کیونکہ بہت زبردست گیمپلے نونسٹوپ گیمنگ کے جانب سے دیکھنے کو ملی ہے فور سکس کے ساتھ نونسٹوپ گیمنگ نے انڈیا کی جانب سے تگڑی گیمپلے کی ہوئی ہے اور اب یہاں پر ایک راؤنڈ کی دوری ہے اگر ایک دو راؤنڈ اپنے نام کر لیتے ہیں تو یہاں پر ڈیفرنٹ چیز ہو سکتی ہے یہاں پر پاکستان ٹیم بہت زبردست پرفارمنس دیتے ہوئے اور جو ہے اپنے راؤنڈ پر اپنے نام کرتے ہو تھنڈر نیچے آ چکے ہیں اور تھنڈر نے سوچا ہے اب راؤنڈ میں نیچے آنا پڑے گا کیونکہ ٹو ورسی ٹو کا سین ہو چکے ہیں اور اگر یہ راؤنڈ اپنے نام کر جاتے ہیں تو پھر سین ہو سکتے ہیں بٹ یہاں پر پاکستان ٹیم کی جانب سے دونوں ہی پلیئر تگڑے بچے ہوئے ہیں فاہد اور شیزی دونوں ہی تگڑے پلیئر ہیں اور دونوں ہی مشکل میں ڈال سکتے ہیں یہ راؤنڈ اپنے نام جو ہے کر سکتے ہیں اور دیکھنا ہوگا انڈیا کی جانب سے بھی دو بندے رہ چکے ہیں تھنڈر اور جیز جنہوں نے چھے اور گیارہ کل کی ہیں ان کی جانب سے وہی دونوں پیف سے پٹ یہاں پر ختم کر دیا گیا ہے اور یہاں پر آر جیے ٹیم جہباز کی طرف سے کھیلتے ہو نظر آرہے ہیں پاکستان ٹیم کو ریپرزنٹ کرتے ہو نظر آرہے ہیں اور یہاں پر نانسٹرپ گیمنگ انڈیا کو ریپرزنٹ کرتے ہو نظر آرہے ہیں دیکھنا ہوگا اور یہاں پر شورٹس اور بندہ ختم یہاں پر پاکستان نے راؤنڈ اپنے نام کرنے کے ساتھ میچ کو ون کر لیا ہے اگر گائز آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تینکیو سو مچ